بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب پر ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے اسی چینل پہ ایم ای آر بی دینی معلومات چینل پہ اس میں یہ ہے کہ ہر ہفتہ جمعہ کے دن آپ کے پاس ایک ویڈیو آئے گی جس میں آپ کے کچھ کمیٹس کے جواب بھی دیے جائیں گے اس کے علاوہ کچھ اور زندگی گزارنے کے طریقے وغیرہ بہت ضروری باتیں مسائل کچھ سیکھنے والی باتیں جو اسلام سے متعلق ہوں گی وہ آپ کو بتائیں جائیں گی جس کا نام اس سلسلے کا نام اسلامی بیان رکھا گیا ہے یہ پارٹ کے اعتبار سے پارٹ نمبر ایک پارٹ نمبر دو اس طرح کر کے مسلسل چلیں گے انشاءاللہ اور اسی کا دوسرا نام کچھ مسائل بھی رکھا گیا ہے یہ بھی پارٹ نمبر اسی طرح چلیں گے آپ یوٹیوب پہ اسلامی بیان پارٹ نمبر وان ٹو اس طرح کر کے سرچ کریں گے اور اسی طرح آپ یوٹیوب پر کچھ مسائل کے نام سے بھی سرچ کریں گے تو یہ سلسلہ انشاءاللہ مسلسل چلتا رہے گا اس سے بہت زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا جب آپ کسی کے گھر کو جائیں تو جب وہ آپ سے کہیں کہ کون آیا ہے جانے کے بعد آپ تھک تھکاتے ہیں یا کچھ جو ہے دستک دیتے ہیں یا پھر اس میں بیل وغیرہ لگاتا ہے وہ مارتے ہیں جس سے وہ آکے پوچھتے ہیں کہ کون آیا ہے آپ یہ مت کہیے کہ میں آیا ہوں میں مت کہیے اپنا نام بتائیے کہ عبد الرحمن آیا ہوں یا عبداللہ آیا ہوں یا جو بھی آپ کا نام ہے وہ بتائیے تاکہ وہ آپ کو پہچان سکے میں کہنے سے آپ کی پہچان نہیں بنتی ہے اس لئے یہ سیکھنا آپ کے لئے ضروری تھا جب آپ کسی پہ احسان کریں کسی کو کرز کی ضرورت تھی آپ نے کرز دے دیا یا جو بھی کسی طرح کی کوئی مدد کی ضرورت تھی آپ نے مدد اس کی کی ہے کسی بھی طرح آپ نے کسی پہ احسان کیا ہے تو یاد رکھئے اس کے احسان کو آپ کبھی بھی جو ہے جتائیے مت کہ میں نے آپ پہ احسان کیا ہے کیونکہ جب بھی آپ احسان کر کے جتا دیں گے احسان جتلا دیں گے اس کو تو پھر آپ کے احسان کی نیکیاں اور آپ کا ثواب سب بیکار ہو گیا احسان کر کے ایسا ہو گیا جیسا کہ آپ نے احسان کیا ہی نہیں ہے ماں باپ کی اطاعت کا مطلب یہ سمجھنا کہ ماں باپ جس کام کو کرنے کا حکم دیں اسے کر لینا یہی اطاعت ہے صرف اسے سمجھنا یہ غلطی ہے صحیح بات یہ ہے ماں باپ جس کام سے منع کر دیں اس کام سے رک جانا بھی اطاعت ہے کیونکہ ماں باپ جس کام کو کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ بھی اطاعت ہے ماں باپ کی فرما برداری ہے اسی طرح ماں باپ جس کام سے منع کر دیں اس سے رک جانا یہ بھی اطاعت ہے اگر آپ نہیں رکیں گے تو پھر آپ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کہلوائیں گے کر کسی کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں چلے گئے ہوں تو اس انسان کو چاہیے کہ بالکل ایک معمول بنائے ہر جمعہ کو حدیث میں جیسا کہ آتا بھی ہے ہر جمعہ کو کم سے کم کسی نے کسی وقت جمعہ کے دن ٹائم نکال کر وہ جا کر قبرستان پہ کسی کے ماں باپ اگر انتقال کر گئے ہوں ضرور جائے اور وہاں پر کچھ دعا وغیرہ جو بھی اس سے ہو سکے کیا پڑھے گا کچھ بھی پڑھ سکتا ہے چاہے وہ جو ہے سور فاتحہ پڑھے یا قرآن کی کوئی آیت پڑھے یا کوئی بھی دروسری وغیرہ کچھ بھی پڑھے وہاں پر پڑھ کر ان کے لئے ایسالے سواب کرے یہ اس کے لئے مناسب ہے حدیث میں اس کی تعلیم بھی دی گئی ہے یہ کہنا چاہتا ہوں ہر ہفتے کم سے کم جمعہ کے دن ماں باپ سے جا کر ان کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے آپ کسی کو پکاریں چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا آپ کے بھائی ہو یا آپ کے محلے والے کوئی بھی ہو جب آپ کسی کو پکاریں بلائیں تو اس کے اچھے نام کے ساتھ بلائیں اگر آپ کسی کو کسی کا نام جو ہے کچھ بھی ہے آپ اس کو دوسرے نام سے غلط نام سے بلاتے ہیں جو اچھا نام نہیں ہے جیسے آج کے لئے بلائے جاتا ہے یہ کہتے ہیں کہ کالو ادھر آ جاؤ یا جو ہے کچھ بھی نام اتو عجیب عجیب غریب ایسے نام سے نہیں پکاریں جب بھی آپ کسی کو پکاریں کسی کو بھی پکاریں اس کا جو اصل نام ہے جو اس کا اچھا نام ہے اس نام سے پکاریں اگر آپ کسی کے گھر کو جائیں کسی کے بھی گھر کو چاہے آپ کے رشتے دار ہوں یا آپ کا اپنا بھی گھر ہو جب اس کے اندر جائیں گھر میں داخل ہوں اور گھر میں عورتیں وغیرہ سب ساتھ میں رہتی ہیں تو ایسی صورت میں بنا اجازت کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں اجازت لے کر ہی داخل ہوں اسی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹے بہو کیا کمرہ ہے وہاں پر سسر بغیر اجازت کے نی جائے اسی طرح کسی کا مخصوص کمرہ ہے اس کے اندر بھی بنا اجازت کے نی جائیں اسی طرح جو ہے اگر آپ کسی نئے آدمی کے اپنے رشتے دار کے گھر گئے ہوئے ہیں یا آپ کے محلے والے کوئی بھی آپ کے گھر آتے ہیں بنا اجازت کے اندر نہیں آئیں اجازت لے کر بتا کر کہ میں اندر آ جاؤں میں اندر چلا جاؤں مجھے اندر جانے کی اجازت ہے اس طرح اجازت لے کر اندر جائیں بنا اجازت کے اندر نہیں جائیں ہاں اگر آپ کے گھر پہ کوئی نہیں ہے آپ اکیلے رہتے ہیں تو بنا اجازت کے اندر جا سکتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ بنا اجازت کے اندر جائیں گے اب پتہ نہیں اندر والا کس حالت میں ہے کپڑا پہنے ہوا ہے یا کپڑا بدل رہا ہے یا کس حالت میں ہے آپ کسی کو کس حالت میں دیکھ لیں تو پھر آپ کے ذہن پہ جو ہے اس خیال کی وجہ سے آپ پریشان ہونے لگیں گے پتہ نہیں اسی لئے مناسب ہے کہ اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہوں جب آپ کسی کے گھر کے قریب سے گزر رہے ہوں کسی کے گلی سے گزر رہے ہوں اس کے گھر کے اندر کی طرف جھانکیں نہیں آج گل ہوتا ہے راستے سے گزرتے ہیں تو جھانکتے ہوئے گزرتے ہیں گھر پہ کون کیا کر رہے دیکھ لوں میں یہ جائز نہیں ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے راستے پہ جب آپ جائیں تو نگاہ کو نیچی رکھیں نیچی نگاہ کر کے جائیں کسی کے گھر کے اندر کی طرف گھر کی طرف جھانکیں نہیں یہ غلط طریقہ ہے جب آپ تیل لگائیں تیل لگانا چاہیے تیل عام طور پر لگاتے ہیں جو بھی مرد ہو یا عورت ہو تو سب سے پہلے تیل کو اپنے بائیں ہاتھ پہ ڈالیں اور اس کے بعد اس تیل کو لے کر اپنی انگلیوں سے سب سے پہلے اپنے بھون پہ لگائیں آنکھ کے اوپر جو بھون ہوتا ہے اس پہ لگائیں دونوں بھون پہ پہلے دائنی طرف پھر بائیں طرف پھر اس کے بعد بھون پہ لگانے کے بعد آنکھ کا جو پتہ ہوتا ہے آنکھ کے اوپر جو پتے ہیں اس پہ ذرا سے لگانے کی کوشش کریں اور اگر آپ مرد ہیں تو اس کے بعد پھر اپنے موچ پہ لگائیں اس کے بعد موچ پہ لگانے کے بعد پھر داڑی پہ تیل لگائیں پھر اس کے بعد اپنے سر پہ لگائیں اور اگر عورت ہے تو پہلے بھوں پہ لگائیں پھر پتوں پہ لگائیں پھر اس کے بعد اپنے سر پہ لگائیں یہ تیل لگانے کا مناسب طریقہ سننا طریقہ ہے اسی پہ عمل ہونا چاہیے جب آپ گھر سے رخصت ہو جائیں کہیں جانا چاہیں کہیں بھی جائیں تھوڑی دیر کے لیے اب مسجد جا رہے ہیں راستے سے جو ہے گھر سے نکل رہے ہیں جا رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں جب بھی گھر سے نکلیں سلام کر کے نکلیں گھر پہ اگر آپ کے چھوٹے جو ہے بھائی بہن ہیں یا آپ کے جو ہے والد والدہ ہیں یا گھر پہ کوئی بھی رہتے ہیں تو آپ جب بھی گھر سے نکلیں اگر وہاں وہ موجود ہوں سلام کر کے رخصت ہوں یہ طریقہ زندگی گزارنے کا ہے یہی مناسب ہے جب بھی رخصت ہوں سلام کر کے نکلیں گھر سے آپ سونے کیلئے جائیں بستر پہ جائیں تو بستر پہ لیٹنے سے پہلے سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ دیں ساف کر دیں اگر آپ کا بستر پہلے سے ساف سترا ہے پھر بھی آپ اس بستر کو اچھی طرح سے جھاڑیں ساف کریں پھر اس کے بعد سوئیں یہی سونے کی ایک سنتوں بہت ساری سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے یہ چند باتیں میں نے بتائی ہیں جو اس اسلامی بیان کے نام سے پارٹ نمبر وان ٹو اس طرح کر کے چلے گا یہ پارٹ نمبر وان ہے اسلامی بیان پارٹ نمبر وان کے نام سے آپ یوٹیوب پہ سرج کر سکتے ہیں اسی طرح دوسرا اس کا نام یہ بھی رکھا گیا ہے کچھ مسائل پارٹ نمبر وان اس نام سے بھی آپ ان مسائل کو یوٹیوب پہ سرج کر سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں